بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی چکھنٹندوری چرگا یہ دیکھ لیں آپ میرے ہاتھ میں یہ دیسی مرگی ہے جو آپ کو ویڈیو مرگی تصویر نظر آ رہی ہے یہ اسی کو زبا کروا کے میں نے صاف کروایا اب یہ شیپ کی نظر آ رہی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے اب ہم اس کو واش کر لیتے ہیں اس کو واش کرنے کے لیے میں نے نمک لیا ہے سرکہ لیا ہے ایک چھوٹی سی پیالی لی ہے تاکہ اس میں نمک اور سرکہ مکس کر سکوں اور ساتھ میں پانی لیا ہے تھوڑا سا دیکھ لیں اس کو کیسے واش کرنا اس کو واش کرنا بہت ضروری ہے نمک اور سرکے کے ساتھ تاکہ اس کی سمیل وغیرہ دور ہو جائے یہ میں نمک لے رہی ہوں یہ ون ٹی سپون اس کے ساتھ یہ ہاف ٹی سپون ایک سے دیڑ چائے کا چمچ میں نے نمک لے لیا ہے اور اس میں میں سرکہ ایٹ کروں گی میرے پاس ون این ہاف کیجی چکن ہے آپ اسی حساب سے سرکہ لیجئے گا ون این ہاف کیجی چکن ہے اس لئے میں تین چمچ سرکہ ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک چمچ دوسرا چمچ اور یہ تیسرا چمچ یہ تین چمچ میں نے سرکہ ایٹ کیا ہے اب میں ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں کرنے کے بعد پھر میں اس میں پانی ایٹ کروں یہ دیکھیں اس میں تاکہ یہ لاہوری نمک ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو ڈھیلے وغیرہ بنے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائے یہ اس طرح سے مکس ہو گیا اچھی طرح سے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی یہ پانی میں اس میں 2 روٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ کو اپنی کونٹیٹی کے مطابق لینا جتنے ہی چکن ہوگی اس حساب سے ہم پانی بھی ایٹ کر لیں گے یہ میں نے دو چمچ ایٹ کیا ہے اگر زیادہ مرگی بڑی ہو تو آپ تین چمچ چار چمچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ پانی مکس کر کے نمک اور سرکے کے ساتھ اس کو مرگی کے اوپر اس طرح سے ڈال لینا ہے اس کو ساری مرگی پہ ڈال لیں اچھی طرح سے ساری جنگوں پہ ایک سائیڈ پہ میں نے ڈال لیا ہے میں دوسری سائیڈ پہ ڈال لیا ہے اندر کی سائیڈ پہ بھی ڈال لیا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہر جگہ سے مرگی کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھ لیا سارا پانی میں ڈال دوں گی اس طرح سے میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں دس سے پانرہ منٹ کے لیے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھ لیں مرگی کو دس سے پانرہ منٹ ہو گیا سرکے اور نمک کے پانی میں ڈیپ کیے ہوئے اب ہم اس پہ جو بچاوا پانی ہے باؤل میں وہ سارا ہم مرگی کے اوپر رگڑ لیں گے جب میں یہ پانی اٹھا کے مرگی کے اوپر رگڑ رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے مرگی پنگ کلر کی ہو گئی یہ دیکھ لیں آپ اور سرکہ میں ہاتھ لگانے سے پہلے آپ گلوز ضرور بہن لیجئے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں ایچنگ وغیرہ نہ ہو سرکے کی وجہ سے گلوز پہن کے اور پھر ہاتھ لگانا ہے چکن کو یہ میں اچھی طرح سے اس کو جو نا رگڑ لیا میں اس کو دھووں گی دھو کر پھر میں آپ سے ملتی ہوں تاکہ اس میں مسالہ لگایا جائے ویورز یہ دیکھ لیں میں نے چکن واش کر لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں مسالہ مکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چھوری کی مدد سے اس میں کٹ لگا لیتے ہیں تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے گہرے گہرے سے کٹ لگانے ہے اس میں کٹ جتنے ساتھا گہرے ہوں گے اتنی اچھی طرح سے مسالہ اس میں جذب ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا آئے گا یہ لیکس پہ میں کٹ لگا رہے ہیں جوائنٹس کے پاس سے کٹ لگائیں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے ہڈیوں تک پہنچ جائے اور کھانے کا مزہ زیادہ ہے دیکھ لیں اس طرح سے کٹ لگانے یہ دوسرے لیکس پہ لگا رہی ہوں میں کٹ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہے وہاں وہاں پہ آپ لگا لیں کٹ اس طرح سے اس میں کٹ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر مسالہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم مسالہ مکس کر لیتے ہیں یہ ایک باؤل لیا ہے میں نے تاکہ اس میں سارے مسالہ مکس کر لیں پھر ہم مرگی پہ لگائیں یہ دو میڈیم سائس کے لیمو کا رس لیا ہے میں نے یہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں باؤل میں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس سویا سوس سے کلر بہت اچھا آتا ہے چکن کا ٹو ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں سویا سوس ایک اور یہ دوسرا تھوڑا کم ہو گیا اس کو فل بھر لیتے ہیں چمچ کو اس طرح سے دو چمچے سویا سوس کے لے لیے ہم نے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تندوری مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ہوم میڈ بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی تندوری مسالہ لینا ہے یہ دو چمچے لیے ہیں بھر کے میں نے دو چمچے اور یہ میں تھوڑا سو اور ایڈ کر لیتی ہوں مجھے کم لگ رہا ہے اب ہم اس میں ریڈ چلی فلیکس اور ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے ون ون ٹی سپون یہ چلا گیا ہمارا اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک بڑا کھانے کا چمچ ایک بڑا کھانے کا چمچ لسن ادرک اور دیڑ کھانے کے چمچ کچھ پاپیتے کا پیسٹ یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ دیسی مرگی ہے اور وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس لئے میں نے کچھ پاپیتہ کا پیسٹ جو ہے وہ زیادہ لیا ہے اب ہم اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو چکن پہ لگائیں گے ویورز اگر آپ میرے چینل سکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے اس کو ٹرائے کیا یا نہیں اور اس کا ذائقہ کیسا آیا انشاءاللہ یہ بہت مزے کی بہت ہی مزے کی لگی تھی آپ لوگ بنائیے انشاءاللہ تعالی اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے اب ہم اس میں مسالہ لگاتے ہیں اس طرح سے ہاتھ پہ مسالہ لیا ہم نے اور جہاں جہاں پہ کٹس لگایا تھے اس میں ہم اس طرح سے فل کر لیں گے سارے کٹس میں اس طرح سے لگانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلائجوں تک پہنچ جائے اس کا ذائقہ اور یہ کہیں سے سادہ نہ رہنے پائے چکن ساری جگہوں پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے پوری چکن پہ گردن پہ اس طرح سے مسال مسال کے لگا لیں بازوں پہ لگا لیں لیکس پہ بھی اس طرح سے لگا لیں یہ بیک سائیڈ پہ لگا رہی ہوں میں دیکھیں اس طرح سے اس کو بیک سائیڈ پہ بھی لگانا ہے پلیز ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور ایسے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آسا یہ دیکھیں اس طرح سے لگانا ہے اور اب میں تھوڑا سا سالے میں تیل نہیں ایڈ کیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو جو ہے ابھی میں اس موقع پہ تھوڑا سا تیل لے کر وہ اس پہ لگا دوں گی پہلے سے لگا دو تو مسالہ سائی سے چکن کے اوپر لگنی چاہ سکتا اسی لئے جو ہے میں ابھی اس کے اس سٹیپ پہ جو ہے ہاں پہ تھوڑا سا تیل لے کر ہاتھ میں اور وہ میس پہ لگاؤں گی تھوڑا سا تیل لے لیتی ہوں میں یہ ٹو ٹی سپون لیا ہے میں نے اور اس کو یوں میں لگا لیں گے اس طرح سے چکن کے اوپر کوئی سا بھی تیل لے لیں آپ سرسوں کا تیل بیسٹ ہے اس طرح سے لگا لیں اس سے چکن سکتا بہت اچھا ہے اچھے سے سکائی ہو جاتی ہے چکن کی یہ جو مسالہ گر رہا ہے نا نیچے برطن میں اس کی بھی ایک ٹریق ہے کہ مسالہ گرے نہیں ہی اس طرح سے آپ ہاتھ میں لیں اور اس طرح سے لم آنے میں لگائیں اس طرح کیا ہوگا مسالہ اندر تک فیل ہو جائے گا اچھی طرح سے جو قرص لگیں ان سب میں مسالہ فیل ہو جائے گا اس طرح سے ہاتھ میں لے کہ ہ kilometres habitatbec scratch میں لگائیں یہ�� آپ سنیاں پہ بھی کریں اندر کی سائٹ بھی مسالہ ضرور لگائے اس طرح سے چی طرح سے مسالہ لگ گیا ہے اب ہم ایک شوپر لیں گے شوپر کے اندر ہم اس کو پیک کر کے رکھ دیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے تاکہ یہ میں شوپر دیتی ہوں اور اس کو رکھ دیتی ہوں فریج میں رکھئے گا پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے شوپر کو بن کے اور رکھ دیا جب پانچ سے چھ گھنٹے ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں میں جا رہی ہیں اس کو فریج میں رکھنے کے لیے جب تک ہماری چکن مہرینیٹ ہوتی ہے ہم تندور جلانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا تندور ہے اس میں ہم بہت ساری ڈیشیں ٹرائے کر چکے ہیں اور ساری ڈیشیں بہت اچھی زائکے دار لکڑی میں کھانے کے جو پکتے ہیں اس کی تو بات ہی اور ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تندور ہے ساتھ میں لکڑیاں رکھیں ہی ہیں ہم نے ہم تندور جلانے کی تیاری کرتے ہیں جب تک ہماری چکن مہرینیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں بھی ورز ہماری چکن مہرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو تندور میں نے جلا لیا تھا اب ہم اس کو سیخوں پہ لگا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے پک جائے اب یہ تھوڑی سی جو ہے سخت ہوتی ہے چکن دیسی چکن اس لئے سیخوں میں جو ہے لگانے میں اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی میں نے اپنے ہزبینڈ کی ہیلپ لے لیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کو سیخ میں پیرونا ہے ویورز میں نے یہ اس کے لیگ جو ہے دونوں وہ تار سے بان دیئے تھے تاکہ یہ سیخوں سے باہر نہ آئے اس طرح سے دیکھ لیں آپ یہ تار بندہ ہوا ہے اس کے لیگ پہ اب یہ مرگی بلکل ریڈی ہے تندور میں جانے کے لیے تندور میں ابھی بھی آگ تھوڑی تھوڑی جل رہی ہے اس وقت تک چکن اس کے پر نہیں رکھنے جب تک یہ ساری لکڑیاں نہ جل جائیں دیکھ لیں ساری لکڑیاں جل چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے کیسے پنک پنک سا شیڈ آ رہا ہے تندور کے اندر سے اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہے یہ ہم نے رکھ دی ہے مروحی اس پہ اس کی ہیٹ اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ بس اسی لیے ہم اس کے اوپر جو ہے کوئی بھرتن لے کر وہ رکھ دیں گے تاکہ اس کی ہیٹ باہر نہ آئے اور اس کو ڈھک دیں گے اس کے پر کوئی بھاری چیز رکھ دیں گے تاکہ اس کی ہیٹ باہر نہ نکلے آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ہیٹ پڑی تھی سامنے میں نے وہ رکھ دی اس طرح سے ہم اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بیچ بیچ میں ہم چیک بھی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس ہاتھ میں میں نے کچھ پودے لگایا میں کیاری بنائی ہوئے اس میں پپیتے کا درخ لگایا ہم نے یہ دیکھ لیا ہے یہ تندوری چکن ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چیک کیا یہ دیکھیں یہ چیکن جو گل چکی ہے اب ہم چیک کرنے کے بعد اس چیکن کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ویورز پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آؤں کیسے لے کر آؤں گی جب تک آپ کا فیڈ بیک نہیں آئے گا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے نہیں کیا تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں یہ دیکھ لیں ویورز اس کا کلر کتنا اچھا ہے یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور باہر سے بھی پک چکی ہے بہت پیارا کلر آیا اس کا اور مو میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کر میرے مو میں پانی آ رہا ہے بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چلیں اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں پہلے اس کے لیکس پہ جو تار باندے تھے وہ کھول دے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا اچھا گل گیا ہے گوشت کا اور چلیں بھے اب میں ٹرائے کرتی ہوں کھانے میں اس کا ٹیسٹ کیس آیا ہے خوشبور بہت اچھی آ رہی ہے اب آپ بھی ٹرائے کریں اس کو اللہ حافظ رہ حافظ رہ حافظ رہ حافظ رہ حافظ پیاراب رہ حافظ رہ حافظ رہ correcting